میں ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ کیا محرم نہ محرم کو سلام کر سکتے ہیں یا پہل کر سکتے ہیں ہماری کالرز کی ایک سوال آیا ہے میرے پاس جی کیا محرم نہ محرم کو دیکھئے اگر مثال کے طور پر آپ باہر جا رہے ہیں آپ کوئی کزن ملتا ہے اور آپ نے ہجاب میں ہے تو آپ سلام کر سکتے ہیں ان کو لیکن ایسے نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں جانتے بھی نہیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے بھی ہوئے ہوں سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک کزنس ہیں آپ ایک دوسرے کے رشتدار ہیں بیشہ کے نہ محرم ہے لیکن سلام میں تو پہل کرنی ہے ایسا نہیں ہے جس کی بھی ایک دوسرے سے نظر مل جاتی ہے تو وہ سلام میں پہل کریں سلام میں پہل کر لیں اگر آپ باہجاب ہیں خدا نہ خواستہ کوئی اور نیت نہیں ہے اس سلام کے بات کی یہی فرما رہی ہیں آپ ٹھیک ہے دیکھیں آپ اس میں فیملی بھی تو ہوتی ہیں جی بلکل بلکل اس میں سارے محرم تھوڑی ہوتے ہیں بلکل صحیح بات جب آپ کے سارے محرم نہیں ہیں اور آپ غیر کو سلام یہ نہیں ہے ایسی بات ہی نہیں اگر کوئی آپ کا چچہ ذات بھائی ہے تاہ ذات بھائی ہے کوئی آپ کا کزن ہے کوئی بہن ہے آپ بہر یہ آپ کے خونی رشتے ہیں بے شک آپ پناہ محرم ایک دوسرے کیلئے سلام کی بھی ممانین کا ہے غیر کو سلام کرنے کی بیسپل کے اندر آپ آرہے ہیں وہاں اگر کچھ لوگ بیٹے میں آپ گھر کے اندر آرہے ہیں کچھ آپ کے اپنے لوگیں آپ نے سلام کیا ہے اندر کمرے میں گئے ہیں آپ کے کچھ کزن بیٹے میں آپ نے بڑھ کے تو سب لوگ آگئے تو کہاں پر منائیے سلام کیا بات ہے سبحان اللہ بلکل صحیح بات ہے اور جواب سلام ہوتے زیادہ واجب ہے کیا بات ہے کیونکہ آپ نے ایک کو سلام کیا وہاں ستر بیٹے میں ہم ستر کو سلام کرنا ہے اور دیکھئے یہ سلامی ہے کہ جو آپ کی ڈپریشن کو ختم کرتی ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو ہیل محسوس ہوتا ہے آپ کی بودی آپ کے روح ہیل کرتی ہے ایک ساتھ پانچ سے بین سارے لوگ آپ کو جواب سلام دیتے آپ پر سلام کیوں آپ کو پتہ نہیں سپیچ آف پاور یہ ہے کہ جب اتنی پوزیٹیوی تھی اتنی پوزیٹیوی تم پر بھی سلام کیوں اب یعنی کہ ایک ایسا کام کہ کچھ کیزیں ہمیں یہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں کہ اگر میں نے کوئی چیز ادھر سے ہلا کے ادھر کر دی لیکن ہمیں وہ کہ جہاں انسان خدا کی دین وجود سے اس کے بندے کو جواب سلام دے رہا ہے یہ سلام کر رہا ہے کیا بات ہے کیونکہ کسی کی خیریت کا پوچھ لینا کیا بات ہے کسی کی مزاج پرسی کو کر لینا یہ سارے وہ امور ہیں کہ جس کے وجہ سے سب سے پہلے اس کی جو بریسنگ ہوگی وہ مجھے حاصل ہوگی سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی خیریت کا پوچھوں نفرہ خار آپ کیسی ہیں یعنی کہ یہ پوچھ لینا اگر آپ کی طبیت میں خراب ہوگی یا کچھ ہوگا تو آپ کو ایک احساس ہوگا کہ ایک دوسرے انسان نے آپ کی خیریت کا پوچھا اب ایک تم ایک اس احساس تو ہونا کہ میں تنہا نہیں ہوں کوئی ہے میرے ساتھ کہ جو مجھ سے میرے اچھائی کا خیرت خواہ پھر آپ نے کہا نہیں تھوڑی تھی میری تبیرنا ساتھ ہے آپ فوراں کہیں جس نے خیریت کا پوچھا کہیں اللہ کرم کریں اب یہ کتنے خوبصورت اور پاورفل جملے ہیں کہ خدا کرم کریں گا اب آپ نے پیسے کی جملہ کہا لیکن یہ ہی جانئے کہ آپ نے جو کہا یا میں نے کچھ کہا لیکن اس سے زیادہ خدا اس کے اندر پاور ڈال دے گا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کرم کرے گا تو اب خدا کرم کرے گا کیا بات ہے اگر ہم اس چیزوں کو سمجھ لیں جب کا وعلیکم السلام کہ تم پر بھی سلام ہو تو اب خدا ہر حال میں سلام کی کرے گا یہ نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس زندگی کے دنیا کے اندر ہمیں میٹولیسٹک چیزیں تو نظر آتی ہیں لیکن ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ جو آپ کے اور میرے سراؤنڈنگ میں ہمیں حسار میں لیے رہے ہیں ہمارے والدین کی ہمارے بزرگوں کی دعایں ہیں بلکل صحیح بات یہ جو ہمارے لیے ہمیں غیب میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میٹولیسٹک چیزیں ہیں بیٹھ برخیہ کے جو پر شک میں زدن کے در ملک سبا سے ملک بلکیس کے تخت تو منگا سکتے ہیں تو کیا خدا کا ایک اسمی نامی تھانا ان کے پاس اتنی تھانت ہے تو جب ہم کی کہا دا کرم کرے گا وہ بڑا کریم ہے بے شکت تو تو وہ کرم کیوں نہ کرے گا جب ہم ان کے سلامتی کے لیے دعا کریں تو وہ کیوں نہ سلامتی کرے گا کیا بات ہے وہ خدا ستر ماہوں سے بڑھ کر چاہتا ہے بے شکت بے شکت بے شکت